اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا ارادہ تھا زاران کو ساتھ لانے کا لیکن مجھے پتا تھا یہاں پہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا پھر وہ تنگ کرے گا بیٹھنے نہیں دے گا دھوند بھی جو ہے نا وہ پڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھیں سامنے آپ کو دھوند نظر آ رہی ہوگی فوق ویسے اس دفعہ جو ہے نا سردیاں بہت لیٹ آ رہی ہیں بہت پہلے نومبر میں نومبر بیس کے بعد اس سے زیادہ دھوند ہوا کرتی تھی اس سے بہت زیادہ اور سردی بھی زیادہ ہوتی تھی ابھی تو دسمبر جو ہے نا آج نو تریخ ہے میرے خیال میں اور نو تریخ دسمبر کی ہو چکی ہے ابھی تک جو ہے نا وہ سردی جو ہے نا بس ایسے گزارے والی ہلکی پھول کسی ہوتی ہے جب سورج نکل آتا ہے تاب تو پھر گرمی فیل ہوتی ہے یہ پوزیشن ہے سردیوں کی سردیوں کی یہ پوزیشن دیکھ کر ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مری کا ایک چکر لگانا چاہیے تاکہ وہاں جا کے برہ باری انجوائے کریں زندگی میں کبھی برہ باری نہیں دیکھی میں نے تو اس دفعہ انشاءاللہ پکا اراد ہے برہ باری کو لائف دیکھنے کا حالکہ میں اسلام آباد چار پانچ سال رہا ہوں پتہ نہیں اتنا دیل نہیں کرتا تھا جب یونیورسٹی میں ہوتے تھے نا اتنا زیادہ آؤٹنگ کا بس کبھی یہاں سے کوئی قدر آگئے تو چلے گئے نہیں تو اللہ اللہ خیل سے آسٹل میں رہتے زیادہ میں ایک بھٹا ہے مہم بھا اچھا یہ سامنے والی کوٹھی کے اندر سسٹم بنایا ہے ہے ہاں یہ کوٹھی جو محول بنا لیتا ہے باروں کو ختم کر لیتا ہے یہ سسٹم ہے چاہ ہے چاہ مکالا ملیا ہے نہیں 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 ہاں باتی یہ سیاہ چریگا کئی رو گھر جی جی آپ کو کیا ہوئے ہاں جوان ملیا ہے چودہ میں دکھتا ہوں آپ کو ہو جائے گا دی روکڑی ہوتارتی گئی ہاں 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 ناک کے دھوہ بھڑ گئے ہاں آپ نے ناشتہ کسی نے کرنا ہے تو بتائیں صبح صبح جو ہے آج میں ناشتہ کر رہا ہوں پہلے تو چاہے چاہ پی کے ناشتہ پھر کرتا تھا لیٹ لیکن آج موم نے بولا ہے پہلے ناشتہ کر لو پھر چاہے پینا اس ٹائم ہو گیا ہے ہڈے نو کا جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ یوسف لوگوں کی مسجد سے اب آگئے ہیں ہمارے اور چاچو کی مسجد میں تو آج میں نے ان کو بھی جا کے بولا ہے کہ دوپہر کا جو کھانا ہے وہ ان کے لیے میں ریڈی کرواؤں گا اللہ ان کی خدمت کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ابھی پھر موم سے پوچھ لیتے ہیں کہ موم سارا کچھ بنا کر دیں گی یا کیا بنا کر دیں گی کیا نہیں موم میں جڑے نا تبلیغی جماعت علیوں کو آخر آج بھی پا رہے نا کھانا تو میں کھر ایسا تے اوہن ماں میں کھانا مہنے کیوں میں کھانا مہنے کیوں روٹی پوری تھی دو کلو گوشت ایک کلو کر دوں تو کیوں مو بڑھے گا یہ کلیوں کھانا پر سارا اچھا کھا چھوڑ یوسیف چاویں بھی نہیں دال جنرے کیوں دلنے دال چاک کے چٹھائے ہو ہم یہاں کتی تھا شگال تک دکھا ہمارا کھڑو 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 یوسف والے مرسائی کال دے بیچنا کھڑو بھائی کے اندر اس کو اپنا اکس ندر آتا ہے ای ای اتھا دیکھ اتھا ای اتھا ای اتھا ای ای سمجھ دیئے سامنے ایک بیا کتہ ہے پیہ وانج پیہ وانج پیہ وانج تھندی اپا ہے تھندی بھئی ہونی آج کونی آلیا ہے کونی آنے تک کونی آئے کتنے وجہ تک آنے پہنگا ٹھیکٹس ایدو گوش دیویں چھوٹی ہے ڈو کیلو ساپ ستھرا بغیر بوٹا کلی جیدیں وہی ہی پہ گوش بنا دیں بلہ لالہ دا بیال نا بلہ لالہ مرگی سبزی وقت کی تو گنہ نہیں پہنی پہنی سبزی ہاری مخافہ ہلانکہ ویورز ٹائم ہو گیا ہے دس کا ہونے دس ہونے والے ہیں سروف آگئے ہوئے نیند یہ دیکھیں اس کو میں نے سردی سے بچائے گا ہاں ہاں بڑھو یہ جاتے ہوئے ہیں مجھے توڑا سا مسئلہ ہوگا کیونکہ بائیک کے جو نا وہ کیریئر نہیں ہے جس پر سبزی میں لٹکاؤں گا ضرور کو بھی سمالنا اور موبائل بھی سمالنا یہ سارے چیزیں راشد بہیندان آئے زہران حسن زہران حسن زہران حسن کنے تشریف کی دیویں دیا گیا اچھا اپنا کام کاج چلنا پہ سی چلنا پہ گاڑی دیکھ چل دی پہی ہے ہونٹو کو بٹا کے نہیں لنے گاڑی ہونٹو کمیرے آج جارے ہیں تقریبا ہونٹو کلٹا سگنو ہونٹو کلٹا سگنو ہونٹو کمیرے آج بہین پروگرام کوہ کو پتا گیم یہاں ہر میں نے یہاں تراتی ہیں کیا کرو نسو ویورز یہاں ہمارے بھائی ہیں راشد بھائی ڈیلی شام کوئی کٹھے گیم کلتے ہیں ہم ساہے بھی ہیں گھر بھی ساتھ ہے یہاں پہ راشد بھی میت آیا گنا سامنے سبزی گنے سبزی آل آیا کونے سب گوش تیار ہے چلو گوش دے کتنے پیسے ہزار ہزار تو سمب مطر دے ہو چاہاں ادھا کلو مطر دے ہو چاہاں چماتر دے ہو چاہاں ادھا کلو مطر گوش دے ہو چاہاں مطر دے ہو چاہاں مطر دے ہو چاہاں ادھا کلو مطر چاہاں چلو آلو تے ادھا کلو تماتر باکہ کھیرے شیرے کو شکاہاں ادھا کلو کھیرے کاتے ہو سبزی پھر یہی لے رہو کتو تو ہے نہیں یہ سبزی لے کر میں آگیا ہوں گھار میں نے آلو اور مطر لاؤ کے دے دیے کال ہم نے ایک نئی مرگی لئی تھی پتہ نہیں انڈا شنڈا رتا جی یہ دیکھیں سامنے مرگی آئی ہوئی ہے ایک اور یہ پرانی مرگی ہے یہ آج کل کورکت ہے کورکت بھنیج گئی ہے فل انڈا بغیرہ دے نہیں کھڑیے چلو تو ریمیں بچڑی تو انڈا ریمیں انڈا میں گئے آج کل ہیں انڈا لائے کر بارہ ہو گئے ہیں تو جماعت والے ساتھیوں نے بولا تھا کہ صبح ناشتہ نہیں کرتے صرف چائے اور پاپے کھاتے دن کا جو کھانا ہے وہ کہہ رہتے ہیں کہ ساڑھے بارہ ایک بجے سے پہلے پہلے کھا لیتے ہیں اور پھر رات کو کھاتے ہیں تو بھی بس سالن تو تیار ہو جائے گا انشاءاللہ پونے ایک بجے تک لیکن روٹیاں چون کے زیادہ ہیں تو بھی میں گاڑی میں جا رہا ہوں ہوتل سے جو ہے نا وہ تقریبا پچاس یا ساٹھ روٹیاں کیونکہ ہوتل والے آپ کو بتا ہے چھوڑی چھوڑی روٹیاں ہوتی ہیں تو ایک بندہ تین چار تو کھائی جاتے ہیں دیوز شاہ جمال اڈے پر پہنچ گیا ہوں شاہ جمال اڈے سے انشاءاللہ امید ہے روٹیاں جو ہے نا وہ مل جائیں گی یہ ہوتل ہے اکبال تکے والا یہاں جو ہے نا نیچے اکتر کے پوچھ لکے ہیں ان سے اسلام علیکم بھے جان ساٹھ روٹیاں ملو ہے سن کتنے ٹائم تک ساٹھ روٹی پاسل کار لے ہوں کیوں میں اس روٹی درے ڈا روپے ہیں 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 ساٹھ روٹی لے رہا ہوں تاکہ اگر چھوڑی چھوڑی روٹی ہو کی ہے نا تو ممکنے ساری لگ جائیں اگر بات جائیں گی تو پھر وہ رات پستعمال کر لیں گے کیا اللہ ہے ترین گھو میں ساٹھ روٹی لوں نے یہ جلدی جارہ کھوڑی روٹی لے ہوں اچھوڑی بات جائیں گیا 운데 excited ہاتھ روٹی لے کھوڑی و nations میں ساری مواند ہیں میں سر پھوڑی ساری مواند ہے کیا اللہ چھوڑی اندسان پسیята میں ساری میں ساری مواند ہیں میرے روٹی لے زائر روٹی لے نا سالن بھی ویسے ابھی تیار ہوا ہوگا کیونکہ میں نے تقریباً دس بجے لے کر دیا تھا تو سبزی بنانے میں کاٹنے میں تھوڑا ٹائم لگا جاتا ہے تو بس ابھی سالن بھی ریڈی ہوگا روٹیاں بھی ریڈی ویوز بندوں اکیلا سالن جو ہے نا وہ اس میں ٹلوالیا میں نے اس برتر میں آپ کہیں گے سید سارا شوربہ ہے بوٹیاں اس کے اندر ہیں آپ کے سامنے چکن لیا تھا یہ نو آپ بولیں کہ بٹر اور شوربہ سارا ان کو کھلا دیئے شوربہ بہت پتلا ہے اس لئے آہستہ آہستہ جانا پڑے گا تاکہ پیچھے گاڑی میں نہ گر جائے یہاں پہ تو آزان ہو رہی ہے اسلام علیکم یہ آپ تو روٹیاں اور سالن یہ اتار لیں اسلام علیکم تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں یہ گرم ہوگا آپ یہ چادر کے ساتھ اس کو اتار لیں گرم ہوگا اسلام علیکم ہمیر صاحب میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں کھانے میں آپ پھر ابھی آدھا گھنٹہ تو ہے نماز میں ابھی پھر کھانا پہلے کھا لینا چلیں دیکھیں جیسے آپ کا میں کہہ تو پھر ٹھنڈا نہ ہو جائے کیونکہ ڈیڑھ بجے نماز پڑھیں گے پھر تعلیم ہو گی تو ایک گھنٹہ تو لگ جائے گا یہاں پھر روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی ایک ہمارے پہلے کھانے میں نے جماعت والوں کے ساتھ کھا لیا تھا پھر اس کے بعد نماز پڑھئے اب آگیا ہوں گھر جسٹ اب چائے پی لیتا ہوں آرے تو تھوڑا کھل اتھا ہی نا ویٹی بھی نا چائے پینیا آپ نے ایک دو چسکی لگا لیں پھر میں میاں جی تو سا مات گھر آڑا دیو تو آپ کو بھئی مگوارے شباز چاہ پہی ہے تو دوک آپ گینا دو نہ ہوئے ہک ہوئے تو ہک آپ گی دیا میں جورز میں نکلا جا رہا ہوں گیم پر یہ دیکھنے آپ اس تائم سردی ہوتی ہے کافی زیادہ بھائی کچھا بھی لگا لوں جورز گیم کھیل کے میں آگے واپس کتنے دا پیسے ہیں ایک دن پیسے تائم کی فکراتا ہے ایک دوک ہے جو چیک کی تو بھائی پتری رکھتی ہی پتول پاک رہا ہے تین اے تھے کہ آج اساں گیم پھر میں گیاں اساں صرف دہا پوائنٹ کی تے دنہ میں مینٹ تے ساں پھٹا ہے اساں گھر والے وہاں تھے ہاں یہاں مجھے بیٹھو نہیں ایجنالی پورسانا کے دنے وہاں مولیو نہیں چلو درو گاڑی سٹارٹ کرو شاہ باش باس باس دوبارہ باندھ نہیں کرتی تھی دوبارہ سٹارٹ کرو ہاں سٹارٹ کرو باس 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 باندھ نہیں کرنی ویوز اب گاڑی یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور بند بھی یہی کرتے ہیں اس کو بٹن کا پتہ چل گیاں ہوئے وہ دیکھو دوبارہ بند کر رہے ہیں بندھ نہیں کرنی بیٹا بھائی جان چالی روٹی ملوئی چالی ساتھ ستری سڑے جلدی پیہ کارڈیوبہ پندرہ منٹیج ویوز ٹائم دیکھ رہی ہیں دس بج کے بیس منٹ ہو گئے ہیں آج کا سارا دن میرا تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ گزرا ہے فیلال آج کا ویلوگ میں یہاں پہ انڈ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں چاچو کا گھار سے آیا ہوں یہاں پہ بھائی ایک پہ تھنڈ بہت لگ گئی ہے انشاءاللہ کل نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے کل تک اللہ حافظ بھائی 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 دیکھیں میرے موہ سے دھواں نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں سگریٹ بلکل نہیں پیتا یہ ہوڑے ہیں ہڈے ہیں ٹیک ڈے کے ٹے ہیں بھائی 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 ہے موسیقی